پاکستان سپر لیگ سیزن فور کا آغاز ہونے میں آپ صرف چاند ہی ہفتے باقی رہ گئے ہیں چودہ فیروری دوہزار انیس کو لاہور کے کلندرز اور اسلام آباد کے یونائٹڈ افتتاحی میچ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے اور کس ٹیم کے جیتنے کے چانسے زیادہ ہیں اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی کرکٹ کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو فرینڈز اگر بات کریں پی ایس ایل فور میں لاہور کے کلندرز کی تو محمد حفیظ اس بار کلندرز کی قیادت کر رہے ہیں لاہور کلندرز نے پی ایس ایل کے ہر سیزن میں اپنا قبطان تبدیل کیا لیکن لاہور کے کلندرز کا پی ایس ایل کے تینوں سیزن میں نتیجہ ایک جیسا رہا یعنی شکست شکست اور صرف شکست لیکن اس بار پروفیسر کی قیادت میں کلندرز ایک بار پھر جیت کازم لے کر میدان میں اتریں گے محمد حفیظ بہت ہی اچھے آل راؤنڈر ہیں اور ٹی ٹونٹی کے بہترین پلیئر ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت بھی کر چکے ہیں یعنی خاصا تجربہ ہے پروفیسر کے پاس اس کے بعد اگر دنیا کرکٹ کے سب سے تیز ترین اور خطرناک پیٹسمن کی بات کریں تو بوم بوم شاہد خان آفریدی کے بعد ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے اے بی ڈویلیرز فرینڈز آپ سب جانتے ہیں کہ اے بی ڈویلیرز کیسے بیٹسمن ہیں تو اس پار کلندرز کے پاس ڈویلیرز کی صورت میں ایک ایسا بیٹسمن موجود ہے جو اپنے دم پر کسی بھی ٹیم سے میچ چھین سکتا ہے یعنی ڈویلیرز خود ایک میچ وینر ہیں اور اس بار تو سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ڈویلیرز پاکستان آ رہے ہیں یعنی وہ لاہور کلندرز کے ساتھ ہوں گے اور فائنل تک ساتھ دیں گے کلندرز کے فینس تیار ہو جائیں کیونکہ اے بی ڈویلیرز پاکستان آ رہے ہیں اس کے بعد کلندرز کے پاس ٹی ٹونٹی کرکٹ کے ایک اور بہترین بیٹسمن فخر زمان بھی ہوں گے فخر زمان ایک ایسے بیٹسمن ہیں جو کسی بھی ٹیم کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں چاہے مخالف ٹیم کے پاس کتنے ہی مضبوط بولنگ اٹیک کیوں نہ ہو اس کے علاوہ کلندرز کے پاس ویسٹن ڈیز کے ٹی ٹونٹی کیپٹن کارلوس بریتھ ویڈ بھی ہوں گے تو اب بات کرتے ہیں کلندرز کی بولنگ کی تو کلندرز کے پاس بولنگ اٹیک میں شاہن شاہ افریدی راحت علی اور یاسر شاہ بہترین بولرز ہوں گے تو پہلے میچ میں کلندرز کے سامنے ہوں گے اسلام آباد کے یونائٹڈز تو اگر یونائٹڈ کی بات کریں تو پی ایس ایل کے سابقا تینوں سیزنز یونائٹڈ کے لیے بہترین رہے ہیں یعنی اگر پی ایس ایل کے ساتھ سابقا تینوں سیزنز میں سب سے ٹاپ ٹیم کی بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور وہ ہے یونائٹڈ دو بار ٹرافی پر قبضہ کر چکے ہیں یونائٹڈ لیکن اس بار ٹیم میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں سب سے بڑی تبدیلی کپتان مصباح اللہ کا ساتھ اس بار یونائٹڈ کے ساتھ نہیں ہے اس کے بعد اگر بات کریں اس بار یونائٹڈ کے بہترین پلیئرز کی تو اے بی ڈویلئرز کا مقابلہ کرنے کے لیے یونائٹڈ کے پاس لک رونگ کی موجود ہے جنہوں نے پی ایس ایل تھری میں اپنے دم پر یونائٹڈ کو فائنل تک پہنچایا تھا اس کے بعد یونائٹڈ کے پاس ہیں آصف علی، خوہیم اشرف، رومان رئیس، کیمران، ڈیل پولٹ اور بہترین آل راؤنڈر شاداب خان اور محمد سمی تو اگر بات کریں لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کے سکوارڈ پر تو کلندرز کے پاس بہترین بیٹسمن ہیں کی ٹونٹی کے لیکن یونائٹڈ کے پاس بہترین آل راؤنڈرز ہیں تو اگر بات کریں کہ کون سی ٹیم فیوریٹ ہے تو مجھے اس بار کلندرز کی ٹیم یونائٹڈ کے مقابلے میں زیادہ فیوریٹ لگ رہی ہے اور کلندرز کے میٹ جیتنے کے چانسز بھی زیادہ ہیں تو فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کون سی ٹیم بہترین ہے کلندرز یا یونائٹڈ میں سے اپنے کومنٹس میں لازمی آپ نے جواب دینا ہے مجھے آپ کے کومنٹس کا انتظار رہے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک شیئر اور کومنٹس ضرور کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے تھینکس فار واشنگ بائی